اس ویڈیو میں ہم فریل فلوگ کی کٹنگ کریں گے جس کے لئے میں نے یہ کپڑا فور فورڈ میں بچھا لیا ہے یہ میرے پاس تھوڑا بڑا کپڑا ہے اس کی سب سے پہنے میں نے یہاں سے یہاں تک لمبائی ناپی ہے جو کہ نو انچ ہے مجھے پیٹی چاہیے نو انچ کی یہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہاں سے بھی نو انچ پر مار کر لیا ہے اور یہاں سے بھی نو انچ پر مار کر لیا ہے اب یہ میں نے ایک لائن ڈرو کر لیا ہے اس کو میں پہلے کٹ کر کے پیٹی کا کپڑا نکال لوں گی اب ہم بوڈی پر مارکنگ کریں گے سب سے پہلے ہم یہاں سے شولڈر لیں گے جو کہ مجھے فور پنٹ فائف چاہیے اس پر نشان نکال لوں گی اس کے بعد آرم ہول وہ بھی فور پنٹ فائف چاہیے یہاں لائن ڈرو کر دیں گے اب مجھے چیس چاہیے ایٹ انچیز اس کے بعد مجھے ویس چاہیے جو کہ میں سیون پوائنٹ فائف نوں گی اب ان دو نشانوں کو ملا لیں گے اب آرم ہول کا نشان لگا لیں گے گولائی کر لیں گے یہ ہمارے نشان لگ گئے ہیں اب یہاں سے ہم اس طرح سے کٹنگ کر لیتے ہیں آپ ان چھولڈر کی کٹنگ کریں گے یہاں پہ میں اڑھائی انچ گلے کا نشان لگاؤں گی یہاں سے ہاف انچ شولڈر کا نشان یہ ہماری پیٹی تیار ہو گئی اب ہم اپنی فریل تیار کریں گے میں دو فریلز لوں گی یہاں سے آدھا انچ سلائی کا ہمارا مارجن آئے گا اور اسی طرح سے ہم نے فریل میں بھی اپنا مارجن رکھنا ہے ہم دو فریلز بنائیں گے اور اپنے اس وڈیز کے ساتھ اٹیج کریں گے اب ہم جو ہمارا یہ ویسٹ کا حصہ اس سے ہم تھوڑا سا زیادہ لیں گے جتنی چونٹیں آپ کو زیادہ چاہیے اتنا زیادہ آپ کپڑا لیں گے میں بہت زیادہ نہیں لوں گی تھوڑا سا ہی زیادہ لوں گی اس سے اب ہم اپنی فریلز تیار کریں گے جس کے لئے میں نے یہ جو کپڑا نکارا تھا بوڈس کا اسی کے کپڑے کو تھوڑا سا مزید آگے کر لیا یہاں پہ میں نے اپنا بوڈس والا کپڑا کٹ کیا تھا اس سے اتنا میں مزید لے لوں گی تو یہ ہماری فریل کی چونٹیں اچھی طریقے سے بن جائیں گی یہ یہاں سے گیارہ انچز ہے اور آدھا انچ ہمارا اس سلائی میں آ جائے گا جو ہم بوڈس کے ساتھ اٹیج کریں گے اب نیچے ایک دو انچز کی مزید میں فریل بناوں گی تاکہ ہماری لمبائی پوری ہو جائے ہماری جتنی لمبائی ہوگی ہم اپنے کپڑے کو اس حساب سے ڈیوائیڈ کریں گے پارٹس میں جیسے میں تین پارٹس بناؤں گی ایک میرا بوڈس کا اور دو میری فریلز کا تو یہ میری نو انچ کی تھی یہ گیارہ انچ ہے تین انچ میں اور ملاؤں گی تو میرے بائیس انچ پورے ہو جائیں گے اسی طرح آپ نے بھی اپنے لیندھ کے حساب سے پارٹس کو ڈیوائیڈ کر لینا ہے اب میں اس کو پہلے کٹ کر لیتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی نیکس فریل ہم نے کس طرح بنانی ہے یہ ہم نے بوڈس کے لیے ایک پارٹ نکال لیا ہے یہ ٹو پیس ہے اب ہم اس کو سینٹر سے کٹ کر لیں گے تاکہ ہمارے فرنٹ اور بیک کا پیس بن جائے موسیقی موسیقی یہ ہمارے دو پارٹس بن چکے ہیں اب ہم نیکس فریل کو کٹ کریں گے اب ہم نیچے والی فریل بنائیں گے جو کہ مجھے 3 انچز کی چاہیے یہ میں نے 2 پیس کپڑا رکھا ہے اور اس کے اوپر یہ جو میں نے فریل بنائی تھی پہلے یہ رکھ دی ہے کیونکہ مجھے یہاں سے اس کی لمبائی کا ناپ کرنا ہے یہ دیکھیں آپ یہ پہلے والی فریل یہاں پہ آ رہی ہے اور جو اب میں بنا رہی ہوں وہ یہاں پہ آئے گی تو یہاں سے میں 3 انچز کا نشان لگاؤں گی اور یہاں سے بھی 3 انچز کا نشان لگاؤں گی اور اس کو سٹریٹ کٹ کر لوں گی اور اس کا نشان لگتا ہے 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 یہ نیچے والی فریل تیار ہو گئی ہے اس طرح کہ ہم نے دو فریلز بنا لینی ہے اور اپنے فراغ کے نیچے لگا لینی ہے میں آپ کو رکھ کے دکھاتی ہوں فراغ ہمارا کس طرح سے لگے گا یہ اس طرح سے ہمارا فراغ دکھے گا اور ہم اس کی مدد سے اس پر ڈیزائننگ بھی کریں گے نیکس ویڈیو میں ہم اس کی سی لائک کریں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں لیکن نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہن سکیں شکریہ